اسلام علیکم سکول سٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک اہم نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں کرپٹو کرنسی سے تو آپ سب واقف ہوں گے اور اکثر اس میں اپنے ارننگ بھی کر رہے ہوں گے آج کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ہونے والا ایک انوکھا واقعہ جس کو میں آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ پہلی بار وزید کر رہے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کرپٹو کی تاریخ کا سب سے بڑا اور منفرد ہے لیکن متاثرہ کمپنی نے ہیکر کو جاپ آفر کر دی پھر ہیکر نے کیا جواب دیا کرپٹو کی دنیا میں انتہائی حیران کن واقعہ پیش آ گیا بیجنگ مختلف بلاگ جینز پر سمارٹ کنٹریکٹ اور وائلٹ کی پیش کش کرنے والے چینی پلیٹ پولی فارم نیٹورک پر کرپٹو کی تاریخ کا سب سے بڑا مصدقہ سائبر حملہ ہوا جس نے نیٹورک کی سیکیورٹی کو بے نکاب کر دیا پولی نیٹورک نے ہیکرز کو نوکری کی پیش کش کر دی لیکن ہیکر نے یہ پیش کش ٹھکرا دی کیونکہ ہیکر کا مقصد پیسے حاصل کرنا نہیں بلکہ نیٹورک کی سیکیورٹی کو بے نکاب کرنا تھا کوائن مارکیٹ کیپ میں شائع ہونے والے آرٹیکل کے مطابق ہیکر نے پولی نیٹورک کی فانڈز ہیک کر کے نامعلوم ڈیسٹر لائیڈ ایکسچینج پر ٹرانسپر کر دی جس پر پولی نیٹورک نے پراجیکٹ سے درخواست کی کہ اس ہیک شدہ فانڈز کو بلیک لسٹ کر دیا جائے تاکہ ہیکر کی کوشش کو ناکام پنایا جا سکے لیکن ٹیتھر نے پولی نیٹورک کے تیتیس میلین ڈالر پانچ ارب اٹھتر کروڑ ساٹھ لاکھ ٹاسی ہزار روپے کے ہیک شدہ فانڈز منجمت کر دیئے پولی نیٹورک نے حملہ آور سے براہ راست رابطہ کیا اس سے فانڈز واپس کرنے کی درخواست کی پلیٹ فارم نے اطراف کیا کہ اس نے ان کی سیکیورٹی میں خامی کو محسوس کیا اور یہاں تاکہ ہیکر کو اپنا چیف سیکیورٹی آفیسر مقرر کرنے کی پیشکش کی کچھ سرمایہ کاروں اور کمپنیوں نے خود حملہ آور کے فانڈز کی واپسی پر قیمت کا ٹیگ لگایا ہیکرز نے پولی نیٹورک کو جواب دیا کہ تم مجھے نہیں جانتے میرے لئے پیسے کا مطلب بہت کام ہے کچھ لوگوں کو ہیک کرنے کے لئے ادائیگی کی جاتی ہے لیکن میں نے تفریح کے لئے ایسا کیا اس نے کہا اگر آپ بھی الجھن میں ہیں تو کچھ امیر دوستوں سے پوچھیں پیسہ کس لئے ہے مجھے پولی نیٹورک کے کچھ کوڈز پر بھروسہ ہے میں اس پروجیکٹ کے مجموعی ڈیزائن کی تعریف کروں گا لیکن میری پوری پولی ٹیم کو کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا ہیکر نے کہا میرے تمام عمال تیع شدہ تھے اگر پولی نیٹورک کو ایسا کرنے کی وجہ پتا چال گئی ہے تو وہ شرمندہ ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبگرائب کر دیں تھانکس پار بہتنے